اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں من شاء اللہ تعالیٰ سوت الباکرہ کی آیت نمبر 194 کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے آیت آپ سکرین پر لکھی دیکھ رہے ہیں تو چلتے ہیں ساعت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف اور پہلا جملہ ہم اس آیت کا پہلے وقف کی علامت تک رکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ تو یہاں تک ہم پہلا جملہ بنا لیتے ہیں اور اس پہلے جملے کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے جملے کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے الشہرو الشہرو معرفہ ہے مرفوع ہے تو اصول یہ ہے کہ اسے مبتدہ بننا چاہیے اور ہمارا جملہ اسمیہ بنے گا تو یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا لا محال اللہ من العراب کی کٹیگری میں چلا جائے گا الشہرو شہر کے معنی ہوتے ہیں مہینہ اور اس کے بعد آگے آرہا ہے الحرام یہ ایک مرقب توصیفی ہے جس میں الشہر موصوف ہے اور الحرام اس کی صفت ہے تو موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مبتدہ بن گیا اب اس کی خبر آرہی ہے بش شہر الحرامی مبتدہ جب بھی آتا ہے اس کی خبر تین صورتوں میں آسکتی ہے وہ یا تو مفرد ہوتی ہے یا وہ جملہ ہوتی ہے یا پھر شبہ جملہ ہوتی ہے تو یہاں پر بش شہر الحرامی شبہ جملہ ایک صورت میں آئی ہے یعنی جار مجرور اور یہ بات ہم بار بار کر چکے ہیں کہ جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں تو اصل خبر جو ہے وہ محضوف ہے جس کے متعلق یہ جار مجرور ہے اور ایک بات اور ذہن میں تازہ کرتے چلیے بلکل شروع میں میں نے اس کو ذکر کیا تھا اس کے بعد پھر اس کا ذکر نہیں ہوا کہ جار مجرور کا متعلق یعنی جس کے یہ متعلق ہوتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں تو جار مجرور کا متعلق اگر لفظوں میں مذکور ہو تو اس جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں اور اگر جار مجرور کا متعلق محضوف ہو تو اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ بعض جگہ آپ کو ترکیب میں کچھ ہی سے ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ بشاہر الحرامی ظرف مستقر ہو کر خبر تو اس وقت آپ کو کہیں پریشانی نہ ہو بہرحال میں نے بات آپ کے سامنے واضح کر دی ہے اب یہ جو جار مجرور ہے اس کو ہم انیلائز کر رہے ہیں تو اس میں باہر فجر ہے اور اشہر جو ہے یہ مجرور ہے اور ساتھی یہ موصوف ہے اور الحرامی اس کی صفت ہے موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مجرور ہوا باہر فجر کے لئے اور باہر فجر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر شبو جملہ ہو کر یہ خبر ہو گیا مبتدہ کی اور مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا تفسیر جلالین میں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے اس جملے کا کہ ماہ محترم عوض ہے ماہ محترم کا یعنی لہٰذا جس طرح انہوں نے اس میں تم سے کتال کیا تو تم بھی اس جیسے مہینے میں کتال کرو اور یہ مسلمانوں کے اس مہینے کو بازمت سمجھنے کا رد ہے اور احترام میں برابری ہے اس کے بعد دوسرا جملہ ہم اس واؤ کے ذریعے الگ کر دیں گے واؤ عاطفہ مان لیں گے اور جملہ بن رہا ہے الحروماتو قساس الحروماتو یہ مبتدہ بن جائے گا معرفہ مرفوع قائدہ پلائی ہو رہا ہے اور قساس نہ کر رہا ہے تو خبر بن گئی الحروماتو قساسن اور اس جملے کا ترجمہ لکھا ہوا ہے تفسیر جلالین میں کہ احترام کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا یعنی اگر بے حرومتی کی جائے تو اس کے مثل بدلہ لیا جائے گا الحرومات الحرمہ کی جمع ہے اور مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ ملکہ جملہ اسمیہ ہو گیا اور اس کو ہم عطف کر دیں گے پچھلے جملے پر تو رحمد علیہ جی دو جملے ہمارے یہاں پر مکمل ہو گئے اب ہم جلتے ہیں اس آیت کے تیسر جملے کی طرف اگلا جملہ جو بن رہا ہے وہ ہم وقف کی اس علامت تک رکھ لیں گے اور اس کو انیلائز کرنے کوشش کریں گے فا عاطفہ ہو جائے گا من یہ شرطیہ ہے اور مبتدہ ہم اسے قرار دیں گے اور اس کے بعد شرط اور جوابو شرط کو ملا کر ہم خبر بنائیں گے یہ من جو ہے یہ مبتدہ ہو گیا اور جو خبر آ رہی ہے اس میں شرط والا حصہ اعتدالیکم ہے اور جوابو شرط والا حصہ اگلا سارا ہو جائے گا تو جو شرط ہے اعتدالیکم ایندالواو مادا یہ پہلے بھی آ چکا ہے باب افتیال کا لفظ ہے زیادتی کرنا فیل اور فائل ہو گیا اور اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے ضمیر مرفوع متصل وہ من مبتدہ کی طرف لوٹری ہے اور علیکم جار مجرور مطالق اعتدال فیل کے اعتدال فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط ہو گیا اور اس کے بعد جو جوابو شرط آ رہا ہے اس پہ فا داخل ہے یہ بار بار چیزیں دیکھے آ رہی ہیں تو اب آپ کو پکی ہو جنے چاہیے کہ اب یہاں پر جو فا داخل ہوئے وہ کیوں داخل ہوئے تو آگے اعتدو آ رہا ہے جو کہ فیل امر ہے اعتدو ایندالواو مادے سے باب افتیال سے ہی یہ فیل امر ہے جس میں واو زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے علیہی جار مجرور مطالق ہو گیا اعتدو فیل کے اس کے بعد آ رہا ہے بی مثل معتدہ علیکم با حرف جر ہے مثل اس پر نہ علف لام ہے نہ ہی تنوین ہے تو یہ مضاف بن رہا ہے اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے ماں یہ بار جو ہے یہ مصریہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور موصولہ بھی بنایا جا سکتا ہے چاہے مصریہ بنے چاہے موصولہ بنے اس ماں کے بعد ایک سلے کا ہونا ضروری ہے اگر ماں کو موصولہ بنائیں گے تو وہ سلط الموصول اسمی کہلائے گا اور اگر ماں کو مصریہ بنائیں گے تو وہ سلط الموصول حرفی کہلائے گا یہ بات اپنے اچھی طرح یاد رکھنی ہے اور جو صلط الموصول اس میں ہوتا ہے اس میں آیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور محفول بھی کی ضمیر جو اگر آیت بن کہا رہی ہو تو اس کو حضف بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ صلط الموصول حرفی میں آیت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا تو اس کو ماں ہم مصریہ مانتے ہیں اور اس کے بعد اعتدہ فیل اور فائل ہو گیا ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور علیکم جار مجرور متعلق ہو گیا اعتدہ فیل کے اعتدہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر ماں مصریہ کے ساتھ مل کر مصریہ کی تعویل میں ہو کر مثل مضاف کے لیے مضافن علیہ لہذا معتدہ علیکم محلن مجرور قرار دیا جائے گا اور مثل مضاف اپنے مضافن علیہ کے ساتھ مل کر مجرور ہو جائے گا باہر فجر کے لیے اور باہر فجر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر ایتدو فیل کے متعلق ہو جائے گا پھر ایتدو فیل اپنے فائل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ جواب الشرط یا جزا بن جائے گا اور پھر شرط اور جزا یا جواب الشرط مل کر یہ خبر بن جائے گا من مبتدہ کے لیے اور من مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا اور فاق و ماتفہ قرار دے چکے ہیں اور پھر اس جملے کا فہم پچھلے جملے پر کر دیں گے تو تفسیر جلال این کا ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا تو انہوں نے تجمع کچھ یوں کیا اس جملے کا کہ جو شخص تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم بھی اس پر اتنا ہی ظلم کر سکتے ہو جتنا اس نے تم پر کیا ہے اور ایک اور ٹیکس جواب سکین پر دیکھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے تو تم اس پر زیادتی کرو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دشمن تمہارے اوپر زیادتی کرے یعنی حرمت والے مہینے کا احترام نہ کرے اور تم سے جنگ شروع کر دے تو تم اس کے اوپر زیادتی کرو یعنی اس کا مقابلہ کرو اور اس سے جنگ کرو یہاں مسلمانوں کی طرف سے جوابی اور دفاعی کاروائی کو مشابہت کی وجہ سے مجاز کے طور پر اعتدہ زیادتی فرمایا گیا ورنہ زیادتی کے جواب میں اس سزا کے طور پر جو کاروائی کی جائے حقیقت کے اعتبار سے اس پر زیادتی کا اطلاق نہیں ہوتا اور مزید پھر یہاں پر بتا رہے تھے کہ فاجزائی ہے اور ایت ادو باب افتیال سے فیل امر سیغہ جمع مذکر حاضر مسترس کا اعتداؤن تو ایڈکشنی سے میں نے کچھ اور انفرومیشن آپ کے لیے یہاں پر رکھ دیئے تو الحمدلہ جی یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا اس کے بعد آگے واو جو ہے وہ استنافیہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آ رہا ہے اتاک اللہ یہاں تک ہم جملہ رکھ لیتے ہیں جس میں اتاکو فیل اور فائل ہے فیل امر ہے واو کافی آمادہ بہت دفعہ آ چکا ہے واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اس میں جلالہ مفرون بھی ہی ہے فیل اپنے فائل اور مفرون بھی سے ملکے جملہ فیل گیا انشائیہ ہو کر جملہ مستانفہ ہو گیا اور اللہ سے ڈرو اور اس کے بعد آخری جملہ جو بنے گا جس میں ہماری آیت بھی مکمل ہو جائے گی وہ ہوگا بلکہ اس کو بھی ہم دو جملوں میں اگر رکھیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی اور فیل امر ہے جمع مذکر کا سیغہ ہے واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے تم جان لو اور یہ چونکہ افعال قلوب میں سے ہے لہٰذا اس کے دو مفعول آتے ہیں اور اس کے دو مفعول کی جگہ یا دو مفعول کے قائم مقام جو ہے وہ مصدر معول آ رہا ہے انہ کے ساتھ انہ آ گیا انہ جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے خبر مرفوع ہوتی ہے اور خبر کی جگہ پر جملہ بھی آ سکتا ہے اور شبہ جملہ بھی آ سکتا ہے اور یہ بات بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر کچھ نہ کچھ بنتا ہے تو اس میں جلالہ انہ کا اسم ہو گیا اور معل متقین جو ہے یہ ظرف اور مضافلہ ہو کر انہ کی خبر ہوگی انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر ٹرمنالوجی پھر وہی استعمال ہوگی سدہ مسدہ مفعول ایلمو ہے اور ایلمو فعل اپنے فائل اور اپنے قائم مقام دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا اور اس جملے کا اتف ہم پچھلے جملے پر کر دیں گے اتقاللہ پر اور اس کا تجمہ کوشش بنے گا اور جان لو کیا جان لو اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے تو الحمدلہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے اتھینٹک ترجمہ کی طرف اشہر الحرام و بشہر الحرام حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں والحروماتو کے ساتھ اور حرمتیں عدلے بدلے کی ہیں فمن اعتداء علیکم جو تم پر زیادتی کرے فاتدو علیہی تم بھی اس پر بمثلی معتداء علیکم اسی کی مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے وَتَّقُ اللَّهَا اور اللہ تعالی سے جرتے رہا کرو وَعْلَمُوا اور جان رکھو اَنَّ اللَّهَ مَعَالْمُتَّقِينَ کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے تو رحمدلہ جی ہماری آیت نمبر 194 مکمل ہو گئی انشاءاللہ اگلی لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفرکا و توبو علیک اشہدو اللہ